خواتین بچوں اور خواجہ سراہوں پر بڑھتے ہوئے تشدد کی واقعات کی روک تھام اور معاشرے میں ان کی عزت کو جاگر کرنے کے لئے ملتان میں آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے حسان شیخ ریپورٹ کریں گے خواتین بچوں اور خواجہ سراہوں پر بڑھتے ہوئے پور تشدد واقعات کی روک تھام کے لئے ملتان میں سماجی تنظیم کی جانب سے نیجی ہوتل میں تین روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں سرکاری اداروں کے عدداران وقلا پولیس مرد و خواتین سمیت خواجہ سراہ بھی شریک ہوئے بیسک بیسک پرپس اس ٹریننگ ورکشاپ کا یہ تھا کہ خواتین کو بچوں کو اور خواجہ سراہ جو ہمارے ہیں وہ قوانین جو ان کے سپورٹ میں بنے ہیں اس سے آگاہی دے سکیں انہیں اور انہیں قانونی امداد فرہام کر سکیں ہر بندہ ہر مرد اور ہر عورت اپنا رول پلے کرے تب جاریزم ختم ہو سکتی ہے جن قوانین سے خواتین فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو ان کی ایک طرح سے رویین بھی تھی اور اداروں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے یہاں تین دن بات ہوتی رہے تقریب کے شرکہ میں خواتین بچوں اور خواجہ سراہوں پر ہونے والے پور تشدد واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف تربیتی سیشن بھی کروائے گئے خواتین اور بچوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معاشرے میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی اور جو قوانین جو بن چکے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ اس پہ ہم لوگ لوگوں کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں جو ہمارے ٹرانس جنڈر کے لیے آواز اٹھائی گئے ہم اس پہ بھی مطمئن ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں واقعہ ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں ہیلپ لین دیئے اس پہ ہم کال کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ہمارے ساتھ ہر قسم کا تعامل کریں گے تربیتی ورکشاپ کے شرکہ نے کہا کہ معاشرے میں جنڈر ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہوگا اور ہر شہری کو مکمل حقوق فراہم کرنا ہوں گے کیمرمین آسف اقبال کے ساتھ حسان شیخ ملتان اب تک